اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شولین کی خبر کو اپنی اسی انداز میں گودی میڈیا نے پیش کرنا شروع کیا ہوا ہے ویسے مسجد کے انجومن کمیٹی کے ایڈوکیٹ محمد توہید نے اس بات کا پوری طرح سے انکار کیا ہے کہ کسی طرح کا شولین مسجد کے وضو کھانے میں یا وضو کھانے کے پاس نہیں ملا جسے شولین کہا جا رہا ہے خود یہ وضو کھانے کا ہی عصصہ ہے جس میں ٹوٹیاں لگی ہوئے ہیں لہذا عدالت کا فیصلہ پکشپاتی یعنی کہ کسی ذہنیت سے متاثر ہونے کی بات کی گئی ہے کسی طرح کے نوٹیز دیے بغیر بینا کسی طرح مسلمانوں کی بات سنے بغیر یہ فیصلہ لیا گیا ہے ایسا گیان وافی مسجد انجومن کمیٹی کی جانب سے کہا گیا فواروں کو جو پرانے زمانے میں پتھر میں ہی ہوا کرتے تھے اور اس پتھر کو چاروں طرف چھہت بھی ہے اسے شیولنگ کہنا غلط ہے واران اسکھ کے مسجد میں شیولنگ ملنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اب اسے سیل کر دیا گیا ہے اس معاملے میں انجومن انتظامیہ مسجد کے وکیل رئیس احمد کا کہنا کیسے عرضی پر انجومن انتظامیہ مسجد کو اپنی بات رکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا گیا خیر گیان وافی مسجد کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے ماہور کو بنانے کی کوشش ویسے بھی جاری تھی ہے اور اسی سمت میں کام آگے بھی بڑھتا جا رہا ہے آج ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ملک کے وضلتے حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلم نوجوان بھی اب سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں انہیں اپنی تحفظ کی فکر ہو رہی ہے پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف ظلم ذاتی کی تاریخ جس طرح رقم کی جاری ہے نوجوانوں میں بھی اب لہر پیدا ہو رہی ہے کشمیر فائلز کے ذریعے پورے ملک میں نفرت کا زہر گھولا گیا اور یہ فلم بے بنیاد اور جھوٹی ہے انہوں نے میڈیا کو ہی بند کرنے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میڈیا نے نفرت پھیلا رکھیا آخر کشمیر کے ساوی کو عزیر علاق فاروق عبداللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ملک کے بدلتے حالات کا مسلم نوجوانوں پر بھی اثر ہو رہا ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف ایک کی طرف اثر ہو رہا ہے اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں آخر کیا مسلم معاشرہ ہم ملک میں رونما ہونے والے تمام حالات کے لیے کس حد تک تیار ہے بات اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ حال ہی میں مسلم لیڈروں نے بھارک کے قومی سلامتی کے مشیر عجید دووال سے ملاقات فرمائی اور جس بات پر تفسرہ کرنا ہے کیا مسلمانوں کا کوئی لیڈر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیڈر کس طرف مسلم معاشرے کا سعودہ کر رہے ہیں لیٰذا پورے دیش میں مسلمان اس بات سے فکر مند ہے کہ آخر آنے والی نسل کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے لیڈروں میں کیا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو سیاسی مفات حاصل کرنے کی بجائے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کے لیے آگے بڑے کچھ لوگ تو اب گیانی اپی مسجد کے معاملے میں بھی اپنی سیاسی روٹیاں سیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ملکہ مسلمان اس فکر میں بھی جی رہا ہے کہ آخر اس کے بچوں کا بھوشی کیا ہوگا لیکن کچھ سیاسی اور بدقسمتی سے دینی رہنما آج بھی خاموش اکتیار کی ہوئے کوئی ڈیبیٹ پہ آ کر بول بھی رہا ہے تو اپنے مفات حاصل کرنے کیلئے پورا مسلم سماج ایک ذہنی دباؤں میں جی رہا ہے اسے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آخر کس طرف چلے جانا چاہیے کیسے آگے بڑھ جانا چاہیے اس کے باوجود ایک امید یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ مسلم نوجوان سڑکوں پر اتر کر اپنا حق سویدان کے دائرے میں رہتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اعتجاج بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کو ہم نے شاہین باہ کی تحریک سے محسوس بھی کیا ہوا ہے بینا کسی لیڈر کے اب خود معاشرہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر ہو سکے تو تو خود یہ انقلاب پیدا کر کہ مزدہ خود کھڑا ہونا چاہتا ہے سی اے انارسی میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ کسی بھی مسلمی لیڈروں کے بینا ایک تحریک جو بینا کسی سیاسی لیڈر یا دینی لیڈر کے کھڑی ہوئی اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات رہی کہ خواتین اس میں پیش پیش رہی موجودہ مسلمانوں کے حالات نے ایک بار پھر اس بات کو واضح کیا ہے کہ آزادی کے بعد سے سیاسی اور دینی رہنماؤں نے قوم میں مسلم کو دھوکا دیا ہے کہنے میں بڑا مشکل لگتا ہے لیکن اکثر نام نہا دینی رہنماؤں نے آج بھی جب مسلمان پر آخری درجے کی ازمائش اور مسیبتوں کے منصوبے بنایا جا رہے ہیں کہیں پر بھی بے باقی کے ساتھ حکومتوں کو چناؤتی دینے والے ماداری سے ہم محتمیم نظر نہیں آ رہے ہیں سوال پوچھنے پر اندرونی مہن جاری ہے کہ جملے استعمال کیا جاتے ہیں کیا سب کچھ ختم ہونے کے بعد کوششیں ہوں گے کیا سوال بھی پوچھنے کی امت کسی مسلم رہنماؤں میں نہیں رہی سیاسی رہنماؤں نے تو ہر دور میں امت کا سعودہ کر کروڑوں کی پروپٹیاں ہی بنائی ایشی کی زندگیہ ہی نہیں مسلمانوں کے اوٹوں کی بنیاد پر حاصل کی ہے یہاں تک کہ عقاف کی پروپٹیاں تک بلا خوف حضم کی گئی آج جب ازان نماز حلال اور اب تو ایمان پر ہی سوال اٹھایا جا رہا ہے اس کے باوجود خاموشی کو کیا کہا جائے آخر ایمان بنانے والے جن کے سالوں سال اسی ایمان کی محنت ہوا کرتی تھی کیا آج بھی وہ لوگ ہزار سال زندہ رہنا چاہتے ہیں کیا مسلمان کی زندگی موت کے بعد شروع نہیں ہوتی اس کے بعد کہنے والے اب موجود حالات میں زندگیہ اتنی پیاری ہونے لگی کہ دین اسلام ایمان پر حملہ ہونے کے باوجود بھی ایک طرح کا سنناٹہ چھایا ہوا ہے آج جب دو وال کو ملنے گئے کچھ نام نیہات مسلم لیڈروں نے اس میٹنگ سے پہلے بھی تیلنگانہ میں موجود حالات پر میٹنگ تلف فرمائی تھی کہنے کو تو یہ میٹنگیں مسلمانوں پر ہو رہی ظلم زیادتی کے نام پر رکھے گئے تھے لیکن ان میٹنگوں میں دشمنوں کی ساجیشیں آنے والے حالات پر تبادلے خیال کرنے کے بجائے آپ سے اختلافات کے ہی نظر ہوتے دیکھا گیا اور تو اور موجودہ حالات کے لیے بیرونی تنظیمیں جیسے مسلم پردرہوٹ اکھوان الکیدہ اور آئی ایس آئی جیسے عالمی تنظیموں کو بھارت کے مسلمانوں کے موجودہ حالات کو ذمہ دار ٹھارایا جبکہ اس کا بھارت کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں بجائے مسلمانوں کے صحیح رہنمائی کرنے کے صرف اپنی جان بچانے کے لیے اور حکومتوں کے سامنے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے اس طرح بنافقانہ رویہ آج کل قومی لیڈروں میں دیکھا جا رہا ہے لہٰذا موجودہ حالات میں مسلم نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے پر ہو رہے ظلم کے خلاف سبیدانک طریقے سے احتجاج کرے کیونکہ ہر کوئی ڈراؤوا نظر آ رہے اور اچانک مسلمانوں کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر یالگار ہونے سے مسلمانوں کے دینی اور سیاستی ریبر بھی ڈرے ہوئے ہیں آج بھی جب گیان ویپی کا مسئلہ اتنا زور شور سے اٹھا جا رہے ہیں کہ یقیناً اس کے پیچھے ساجش نظر آ رہی ہے لیکن کیا محض ساجش سمجھ کر یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے رہیں گے اگر اسی ہی کی کڑی میں ممبئی میں ایک میٹنگ ہوئی جس کی صدارت خلیل اور رحمان مولانا سجاد نمانی صاحب نے کی تھی جسے امید کی کرن کہہ سکتے ہیں آج مولانا سجاد نمانی ایسا ہے واہی چہرہ نظر آ رہا ہے جہاں پر بیواقی کے ساتھ کچھ کہتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے حال ہی میں بیلغام اعتقاف کے وقت ان سے ملاقات کا موقع ملا تو آج کی تاریخی اندھیروں میں امید کی شواموں کی طرح دیکھا جا سکتا ہے لیکن خود مولانا سجاد نمانی بھی موجودہ دور کے مسلمانوں سے کہیں تو بیزار نظر آ رہے ہیں یقینہ نوجوانوں کو انہوں نے خوشکبری تو دی ہے لہذا ممبئی میں ہمیں اس میٹنگ کے چلتے ہیں حالات حاضرہ پر سنجیدگی سے غور فکر بھی وہ رہی ہے ضرورت ہے مولانا سجاد نمانی کی طرح اور بھی مولانا کو بے باقی کے ساتھ آواز اٹھانے چاہیے ورنہ اس قوم کا مستقبل سواہ اندھیرے کے کچھ نہیں ہو سکتا اتنی بات ضرور سچ ہے سری نگر سید عبدالشاہ درگائی ہاتھیں کے ساتھ تقریباً 745 کرزمین کو حکومت میں آئی ٹی پارک کے لئے منظوری دینے کے خلاف آج عوام کی جانب سے اعتجاج کرتے ہوئے 445 کرزمین کو بچانے کا مطالبہ کیا گیا عبدالشاہ درگائی علاقہ بیلگام شہر کا مشہور ترین علاقہ ہے جہاں سینکڑوں لوگوں کو ساپ ستری اور تازہ ہوایں برامت ہوتی ہے پر اس میں کچھ سیاسی مفات حاصل کرنے کے لئے اختدار پزر حکومت آئی ٹی پارک کے نام پر یہاں رکشوت خوری کے منصوبے ہونے کی بات بھی کئی جاری ہے لہٰذا شہر بیلگام کو تھنڈی ہوایں اسی علاقے سے آتی ہیں واضح رہے کہ خانہ پور دیسور کے نزدیک پہلے آئی ٹی پارک کے لئے حکومت کی جانب سے چالیس اکر زمین دے دی گئے بجائے اسے مکمل کرنے کے سات سو پہنٹالیس اکر زمین پر قبضہ کرنے کا منصوبہ حکومت کی جانب سے ہونے کے بعد کئی جاری ہے آج سری نگر ونٹمیوری علاقے سے کئی شہریوں نے سری نگر سے ڈی سی دپتر تک اعتجاج جلوس نکال کر آئی ٹی پارک کے لئے زمین پر قبضہ کرنے کے حکومت کے فیصلے کی مخالبت کی اس وقت تمام شہریوں کے ساتھ مختلف سیاسی پارٹیوں کے کارکنان بھی شریک رہے اس وقت آماد بھی پارٹی کے ذمہ دار راجی ڈوپن ناور نے پہلے دیسور کے پاس پہلے سے منظور آئی ٹی پارک کو مکمل کرنے کی مانگ کی اور شہر بلگام کا علاقہ جسے عبدالشاہ پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر کروڑوں روپے خرچ کر کے مختلف قسم کے درکتوں کو لگائے گا ہے اور درکتوں سے بھرے اس پہاڑی علاقوں کو خوبصورت اور سہتمند بنانے میں کافی عرصہ لگا ہے پر حکومت کے ذاتی مفات حاصل کرنے کے لیے شہر کا ہریالی سیاہ اور گھنی جھاڑیوں والا علاقہ جو شہر کا اکسیجن میار کو بیلنس کرتا ہے بلگام شہر خوبصورت اور یہاں کے آب ہوا کو پسند بھی اس لے کیا جاتا ہے کہ شہر میں کینٹو نیونٹ علاقہ ہو یا گولپرگاؤن، آرگن تلاو ویکسن ڈیپو اور بلگام نورت کے لیے اسی اس لیے نگر عبدالشاہ پہاڑوں کے ہریالی شہر میں بڑتی گرمی کو روکنے کا سبب بن جاتی ہے بھاجپہ حکومت 745 اکر کی اس علاقے کو کاٹ کر آئی ٹی پارک بنانے کی فراک میں ہے ایک اور خاص بات یہاں کی یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں گھنی جھاڑیاں ہیں مختلف پرندے گزر بسر کرتے کیا آپ ان پرینوں کو بھی بے گھر بھاجپہ کرنا چاہتی ہے ایسا سوال بھی پوچھا جا رہا لہذا کسیر تعداد میں لوگوں نے شرکت فرما کر 745 اکر کی خوبصورت جنگل نمائے علاقے کو کاٹ کر شہر کی آب و ہوا کے توازن کو ہی نہ بھی گاڑے ایسی مانگ کی گئی خاص طور سے بلگام شہر کے عبدال کے طور پر سید عبدالشاہ پہاڑ کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن دعوتوں میں کسیر تعداد میں شریک ہونے والی عوام آج تجاز میں کئی پر نظر نہیں آئی ایسا بھی تنس کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا موسیقی 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 موسیقی